السلام علیکم میں سائمت عبش سٹائلش کٹنگ سیچنگ سے آپ کو آج پر لگانا سکا رہا ہوں موتی جو آج کل پر فیشن میں ہے ایزی طریقے سے اس طرح لگتے ہیں آسان طریقہ میرے ان بہنوں کے لئے جو بیگنرز ہیں سوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ان کو اس وجہ سے یہ دیکھیں میں نے بڑی سوئی لی ہے بڑے ناکے کی سراخ کی سوئی لی ہے تاکہ مجھے دھاگہ ڈبل کر کے ڈال سوپ میں چار دھاگے ڈالیں تاکہ مجھے جب میں پل لگاؤں گی تو مجھے زیادہ فوڑڈنگ کرنا پڑے گا دھاگے کو ڈبل پکا جیسے کہتے ہیں وہ نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ میری سلیوز ہیں سینٹر سے اوپن ہیں بیچ میں سے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح کٹنگ کی ہوئی یہ سینٹر سے اوپن ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو باقی کے جو ہیں وہ لگا کے دکھا رہا ہوں اس کا طریقہ کی ہے ایک انچ سب انچ جو آپ کو صحیح لگیں ہاف انچ بھی لگتے ہیں اسے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں میں نے یہ سب انچ ایک انچ کے فاصلے سے لگایا میں نے یہ اٹھائے یہاں سے سوئی یہاں سے جانی یہ اندر گیا ہے اب یہ دوبارہ اسی جگہ سے برابر کر گیا آپ سامنے سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آ گیا اب میں اس کو دوبارہ سے دوبارہ اسی طرح سے ہال میں ڈال کر دوسری سائٹ پہ نکال ہوں چار دھاگے اسی لئے لئے تھے کہ ہمیں زیادہ فورڈ کرنا نہ پڑے رن کرنا نہ پڑے دھاگے کو اب اسی دھاگے کو یہاں سے اندر کی طرف سے سوئی کو لگی جائے یہ دیکھیں اب یہ سوئی نیچے بھی نہیں ہے اور اوپر بھی نہیں ہے اندر سے میں نے نکالی کپڑے تاکہ آپ دھاگا نظر جائیں آپ کا یہ دیکھیں اندر چلائیں اسی طرح آپ اسی طرح اسی طرح دوبارہ بہت آسان طریقہ ہے مشکل نہیں ہے آپ اس طرح سے آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں ہمیں پہنچوں میں سائٹس میں سریس میں نیک میں ہر طرح سے دو دفعہ یہ دھاگا اور اب میں دوسری سائٹس سے مہتے ہیں اگلے مہتے ہیں اس طرح دو مہتے ہیں اس طرح دوسری مہتے ہیں ہمیں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح تیار ہوگی جو میں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی دکھانے کے لئے اس طرح امید میری ویڈیو پسند آئے پسند آئے تو لائک کیجئے چینل سبکرائب کیجئے اور پہلک ایکن کو پریس کرنے من کھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم